یوم الجمعہ عید المومنین ہے تاجار رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاری گرامی ہے جمعہ مسکینوں کا حج ہے یعنی جو محتاج ہے مسکین ہے ان لوگوں کے لیے جمعہ کا دن ایک حج کے جیسے عظمت والا دن بن جاتا ہے اور ان کے لیے عظیم ثواب اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرتا ہے تو جمعہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو انسان کی زندگی میں بار بار اس کا ملنا اور جمعہ کے دن عام دنوں سے ستر گنا زیادہ اللہ تعالیٰ عجر و ثواب رکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کی قوموں کے لیے بھی دن دیئے ہیں یہود کے لیے ہفتے کا دن رکھا نصارہ کے لیے اتوار کا دن رکھا اور مسلمانوں کے لیے اس عمد محمدیہ کے لیے اللہ رب العزت نے جمعہ کا دن رکھا اس دن ان لوگوں کے لیے تجارت کاروبار بیوبار کرنا منع کر دیا تھا تو اس وقت میں شکار کرنا منع کر دیا تھا اس طرح سے ہر امت کے لیے ایک الگ الگ انداز رکھے امت محمدیہ کے لیے جمعہ کی جب عزام ہو جائے تو اس کے بعد کاروبار کرنا تجارت کرنا حرام قرار دیا گیا ہے کہ آدمی وہاں پر اس کے بعد بھی کاروبار کرے تو آپ جب عزام ہو جائے اس کے بعد بھی اگر آپ کاروبار کریں تو آپ جمعہ کا عدب نہیں کر رہے ہیں جس مسجد میں آپ جمعہ پڑھتے ہیں تو کم از کم اسی مسجد کی جو عزام ہوتی ہے اسی کا لحاظ رکھ لیں کیونکہ شہر کے اندر مساجد بہت زیادہ ہوتے ہیں اول وقت میں ادا کر لینا بہت زیادہ اچھا ہے جیسے ہم عید کے نمازوں میں بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم پہلے دن خربانی کے دن پہلے دن کر لیں تو اس طرح آپ بیسا بھی کر سکتے ہیں یا کوئی بھی نماز ہو جس مسجد میں پڑھ رہے ہیں وہاں کی عزام کا لحاظ رکھتے ہوئے اتنا وقت کاروبار تجارت ٹوٹلی ہم کو روک دینا ہے اور ہمیں اول وقت میں مسجد میں آ جانا ہے جو اول وقت میں مسجد میں آ گیا جمعہ کے وقت میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے دروازے پر ٹھہر کر اسے اللہ کی راہ میں اونٹ قربان کرنے جیسا سواب عطا کرتے ہیں اس کے بعد جو آتا ہے اس کو گائے جیسے جنور قربان کرنے کا سواب لیتے ہیں اس کے بعد جو آتا ہے اس کے لیے جیسے بکرا اس کے بعد والے کے ملی مرق اور پھر روایت میں کہ اس کے بعد جو اور دیر سے آتا ہے اس کے لئے انڈا صدقہ کرنے جتنا بھی ثواب ہے اور اس کے بعد کوئی آتا ہے وہ فرشتے جب ریجسٹر کو بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننے کے لئے اللہ کے ذکر میں شامل ہونے کے لئے بیٹھ جاتے ہیں جب خطیب ممبر پر کھڑا ہو جائے اس کے بعد جو لوگات ہیں ان کو یہ ثواب نہیں ملتا جمعہ اگر سے کیا دا ہو جائے گا لیکن جو عظیم ثواب جمعہ کا ملنا ہے اس سے وہ بندے کی محلومی ہو جاتی ہے جو جمعہ کی پابندی کرنے میں ایسا نہیں کہ نین میں سے اٹھے اور چلے آگئے ایسا نہیں بلکہ اچھے طریقے سے تیاری ہو اور غسل کرنا اس دن بعض صحابہ کے نزدیک واجب تھا اور بعض صحابہ اسے سلط مانتے تھے امت محمدیہ میں سلطی کا رواج رہا کہ جمعہ کے دن غسل کریں لیکن نبی علیہ السلام نے ارشاد کرمایا تم میں سے جس ممکن ہو وہ جمعہ کے دن غسل کریں اور جو غسل نہ کر سکے وہ غزو کر لیں یعنی آسانی رکھی ہے کہ غسل کرنا ہی واجب نہیں رکھا لیکن غسل کرنے پر ثواب کثیر رکھا گیا ہے جمعہ کے دن کی نیکی چونکہ ستر گناہ بڑھ جاتی ہے اور اس وقت میں بھی غسل کرتے وقت نیت یہ رہے کہ آج جمعہ ہے اس کی نیت رہے اگر کسی نے جمعہ کی نیت نہیں کی اور غسل کر لیا تو اسے جمعہ کا ثواب نہیں ملے گا کہ غسل کر رہا ہے تو وہ نیت نہیں رکھی اگر کوئی جمعہ تھا غسل اس پر واجب تھا تو وہ نیت کے ساتھ جمعہ ہے اس کا بھی نیت کر لیں یعنی دو نیتیں ایک ساتھ اگر کر لے گا تو ایک ہی وقت میں دونوں چیزیں ہو جائے گی نہانا تو اتنا ہی ہے اس میں بھی غسل کے اندر جو چیزیں فرض ہیں اس کو بہت اچھے طریقے سے کر لیں اکثر غسل کیا تو ایسے ہی بس نہا لیے آگئے اور اس کے بعد پھر مسواق بھی نہیں تھی یا مسواق نہیں کیے تھے یا برش بھی تھا تو وہ بھی نہیں کرے تھے ایسا نہیں بلکہ اچھی طریقے سے داتوں کی صفائی ہو وہی غسل کامل غسل ہے کہ داتوں کی صفائی ہو زبان کی صفائی ہو تب نہیں غسل ہوگا ناک میں پانی چڑھایا ہے اور ناک کی اندرنے حصے کی بھی صفائی ہو تب ہی تو آپ کا غسل ہوا ورنہ دھیر سارا پانی اگر جسم پر سے بہا لیا غسل نہیں ہوا وہ نہانا ہے جیسے گرمہ میں آدمی پانی سے اپنے آپ کو بہا لیا